اسلام علیکم ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو اور میں ہوں آپ کی میز بان نور امان اللہ ناظرین آج کی بڑی اور اہم خبر خواجہ برادران کو کمرہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا نیب حکام پر اس پر ہم بات کریں گے یہی ہمارا آج کا موضوع بھی ہو گیا سینئر تجزیہ کار جناب سعید چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سعید چودری صاحب ہمیں سب سے پہلے بتائیے خواجہ برادران کی زمانت میں تیرہ دسمبر تک توسیع کے بعد درخواستیں کیسے خارج ہو گئی یہ امان اپنا تارک عباسی اور مرزا بکاس روف پر موشنل ڈیویزن بینجتا جس کے روبرو خواجہ ساد رفیق اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق کی زمانت کی درخواستیں جو پیراغون سٹی ہے جس میں برند گرفتاری جاری ہو چکے اس میں انہوں نے آج پیشی تھی تو پیشی کے ابتدا میں ہی دو کیس تھے جو عدالت کے زیر اسمات تھے ایک تو یہ تھا انہوں نے ایک ترخواست دی ہوئی تھی کہ نیب ڈی جی نیب جو لاہور ہیں وہ ٹی وی پہ ہمارے خلاف بیانات دیتے رہے ہیں انٹریوز دیئے ہیں ہمیں ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے اس لیے یہ کیس کہیں اور کسی اور ڈی جن میں منتقل کر دیا جائیں اس پہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے نیب نے کہ جناب کیرمن نیب نے جو ہے ان کو روک دیا ہے کہ ان کے اجازت کے بغیر ڈی جی نیب کوئی خاجہ پرادران کے خلاف انکواری نہیں کریں گے وہ ڈسمیز ہو گئی درخواست تو خاجہ پرادران کے وکیل جو تھے آدم زیر تارڈ انہوں کا جناب یہ انہوں نے قانونی دلائل دیئے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ انہوں نے اپیل کرنی ہے انہیں تیاری کے لیے کچھ وقت دیا جائے اور ساتھ ہی ایک جو ایشو تھا کہ ان کے ورنٹ گرفتاری جو جاری کیے گئے ہیں ان کی وجوہات اس میں بیان نہیں کی کہ کیوں گرفتار کرنا ہے کون سے سوالات ہیں کون سے نقاط ہیں جن کی انکاری مطلوب ہے تو عدالت نے ان کو کہا کہ آپ کل آ جائیں پھر تیاری کر کے تو انہوں نے کہا جی کل تو میں سپریم کورن میں مصروف ہوں تو مجھے ایک آدھ دے نور دیا جائیں جس پر کیس کی جو اسمات ہے عدالت نے یہ کہا کہ تیرہ دسمبر تک رکھ لیتے ہیں پرسوں یعنی آپ آ جائیں اور اوکے اور ساتھ ہی عدالت نے یہ کہا کہ لیکن اس سے یہ تاثر نہیں ملنے کہ آپ نے یہ بڑے طریقے کے ساتھ جیسے وکلا کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ زمانت میں تحصیلیں لیے دو دن کی جب یہ بات کی ہے عدالت نے تو فوری طور پر جب تیرہ تاریخ کی ڈیٹ انہوں نے دے دی تو ایک تاثر یہ بن گیا کہ تیرہ تک توسیع ہوگی ہے اور اب تیرہ کو سماعت ہوگی لیکن جب فاضل بینچ نے یہ کہا کہ تیرہ دو دن جو آپ کو ملے ہیں یہ تیاری کے لیے آپ نے لینا ہے یہ نہیں تاثر دینا کہ آپ نے محلن لے لیے تعلقہ تو اس پہ جو وکیل تھے ان کے دوسری امجد پرویز اور آدم زیر تارد انہوں نے آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسری کے طرف دیکھا ہے اور جو میں نے ایبزرب کیا ہے یہ پہلے سے تیہ تھا کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی آدم زیر تارد انہوں نے ادالت کو کوئی ایسا کوئی باہر ایسا تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم ڈیٹ لے کے آگئے ہیں تو ٹھیک ہے ہم آج ہی آرگو کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہیں آرگومنٹس شروع ہو گئے آرگومنٹس کے بعد ایک موقع پہ ادالت نے کہا کہ جو پریریسٹ بیل ہوتی ہے زمانت قبلیز گرستاری اس کے کچھ گراؤنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے بظاہر لگتا نہیں ہے کہ یہ گراؤنز آپ کے ان پہ آپ پورا اترتے ہیں ٹھیک ہے ان شرائط پہ تو اس پہ آدم زیر تارد انہوں نے کھڑے ہو گئے ان کے مقلہ خاجہ پر آدھ رہاں ان کا جہاں ہم یہ درخواستیں واپس لیتے ہیں اس میں نور ایمان ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو زمانت کی درخواست میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک حالات و واقعات اور حقائق اور قانون ٹھیک ہے کو پیشی نظر آ کر درخواست زمانت منظور یا مسترد کی جاتی ہے ٹھیک بالکل اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ واپس لے لے تو پھر عدالت دولہ انہوں کے کارڈر جاری کرتی ہے ٹھیک ہے انہوں نے درخواست واپس لے لی ہے اور واپس لینے کی بنا پر یہ درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں خاجہ برادران نے ٹھیک ہے اپنی زمانت کی جو درخواستیں ہیں ان کے مقلانے وہ واپس لیں جس کے بعد ان کی زمانت خارج ہوئی اور پھر کمرہ عدالت سے ہی نیب نے انہیں حراست میں لیا ٹھیک ہے اب یہ خواجہ سادھ رفیقی بات کریں تو ان کے اوپر ایک چوتھی انکوائری کو ہونے جاری ہے اس پر روشنی ڈالیں گے کونسی چوتھی انکوائری کونسی ہونے جاری ہے ان کے خلاف تین انکوائرییں جو ہیں جو آن ریکارڈ ہیں ایک تو یہ پیرا گون شٹی والی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی انچاس بندوں کے ساتھ فراد کا کیس ہے نیب میں کہ ان کو پلاٹ نہیں دیے گئے پیسے لے لیے گئے ایک پلاٹ ایک سے دوسری جگہ دوسرے بندوں کو بھیج دیا گیا ایک تو اور نیب یہ کہتا ہے کہ پیرا گون سٹی کے اصل مالک جو ہیں وہ خاجہ برادران ہے خاجہ سادھ رفیق اور سلمان رفیق اور اس پہ دوسرا جو کیس ہے وہ ہے آشیانہ سکیم کا ٹھیک وہ جو پنجاب ڈیویلمنٹ کمپنی ایک بنی تھی اس کے تیتہ آشیانہ سکیم کا کیس ہے اور تیسرا ریلوے کا ہے کیونکہ زمینوں میں گپلوں کا ہے کچھ جو انجن خریدیا گئے تھے ان میں لیکن ایک چوتھا کیس ایسا ہے جو بھی مندریاں پہ اس طرح نہیں ہے وہ ہے ڈی ای سٹی کا کیس اچھا ڈی ای سٹی ایک جوائنٹ وینچر تھا جس میں پاک سٹیٹ تھا اربن ڈیویلپرز تھے الفا سٹیٹ تھی پیرا گون والے تھے میمار ہوسنگ تھے اس کیس میں جو الڈی ای سٹی والا کیس ہے یہ جو پانچ میں نے ڈیویلپرز گنوائے ہیں آپ کو انہوں نے جگہ پروائیڈ کرنی تھی اور ڈی ای نے اس پر ڈیویلمنٹ کا کام کرنا تھا اس میں الفا سٹیٹ کا مالک جو وہ گرفتار ہے بقی جو لوگ ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں ملک سے اس کی انکوائری نیب کر رہا ہے اس کیس میں چونکہ نیب یہ کہہ رہا ہے کہ پیرا گون کے اصل مالک جو ہیں وہ خجہ سادر رفیق اور خجہ سلمان رفیق ہیں اور ڈی ای سٹی جو کیس ہے وہ جو لوگوں کے پیسے بہت سارے لے گئے ہیں لڈی اے والے لوگوں نے جمع کروائے وہ جگہ نہیں ملی کسی کو پلاٹی نہیں ملا وہ بیٹمی پروجیکٹ ہے اس میں چونکہ پیرا گون ایک جائنٹ وینچر کمپنی کے طور پر اس میں نبال تھی اس لیے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پیرا گون سٹی کے مالک خاجہ صاحب ہیں تو خاجہ صاحب اس میں بھی دھٹ لیا جائیں گے یہ میں بڑے وسوق سے اور اپنے ذرائے سے کنفرم کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ لڈی اے سٹی میں بھی خاجہ صاحب کو دھرا جانے والا ہے گرفتاری کے وقت کی بات ہو تو وہاں پر ہزاروں کارکنان نونلی کے موجود تھے اس کے باوجود کوئی بھی مضامت ہوتی ہمیں دکھائی نہیں دی ہاں وہ مضامت اس لیے نہیں ہوئی ایک تو انہوں نے درخواست نے خود واپس لی ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ نیب والے لے کے نکلے ہیں تو ہاتھا عدالت جو ہے ہائی کوٹ کا اس میں سیکپنو میرا خیال کارکن ہوں گے جو نعرے لگا رہے تھے خاجہ صاحب کے حق میں تو خاجہ صاحب نے انہیں خاجہ صاحب رفیق نے ان سے خطاب کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ہماری نہیں سنی گئی اور ظلم کے یہ ذاپتے ہم نہیں مانتے لیکن ساتھ ہی انہوں نے بڑی سکتی کے ساتھ یہ ہدایت کی کہ کوئی کارکن مضامت نہیں کرے گا ہماری گرفتاری کے حوالے سے کوئی کنکر نہیں پھینکا جائے گا کوئی پتھر نہیں پھینکا جائے گا کوئی ڈنڈا نہیں چلے گا کوئی گونسا نہیں چلے گا اور انہوں نے یہ اپنے کارکنوں کو منہ کیا کارکن نارے لگاتے رہے لیکن وہ مضاہم نہیں ہوئے جیسے کہ عام لوگوں کو توقع تھی شاید وہ مضاہمت کریں فوری گرفتاری کے حوالے سے ان کے بعد اور کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا بلکل گرفتاری کے سوا عدالت کے کمرے کی بات کریں تو وعدہ ماف گواہ کیسا رمین بٹ صاحب کے بارے میں کوئی بات ہوئی عدالت کمرہ عدالت میں ہاں یہ انہوں نے جو خاجہ صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے انہوں نے عدالتی فیصلوں کے اور عدالتی نظائر کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ وعدہ ماف گواہ کو عدالت میں اچھا نہیں سمجھتی ہی حکارت سے دیکھتی ہیں صحیح علاوہ جو وعدہ ماف گواہ ہوتا ہے وہ اس کو حراست میں نہیں فرکھا جا سکتا انہوں نے کیسر امین بٹ کا بیان پہلے ایک جج کے سامنے دلوایا جب اس میں ان کے مقاصد بقول ان کے پورے نہیں ہو سکے تو پھر دوسرے جج کے سامنے بیان دلوایا گیا اور ایک طرح سے ان کو وعدہ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اب نیب کی حراست میں کیوں ہے یہ ایک بڑا سوال یہ نشان ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کو منشیات استعمال کروائی جا رہی ہے اچھا اے کیسر امین بٹ کو عدالت میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے ان کا یہ پیرا گون کے ساتھ بطور مالک کوئی تعلق نہیں وہ کیسر امین بٹ صاحب کی ہے اور خاجہ برادران کی وہاں صرف چالیس سترہ ہزار کنال ٹوٹل اراضی تھی پیرا گون کی جس میں سے ان کے صرف چالیس کنال اراضی ہے جو انہوں نے ایک اور اپنی اراضی جو ہے وہ متعلقہ کمپنی کو دے کے اس کی جگہ وہ چالیس کنال اراضی لی جس کے ڈیولمنٹ چارجز بھی اب یہ دے رہے ہیں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے قانون اور ان کے مطابق ہے ٹیکس ریٹر نے ہر چیز میں وہ جو آمدنی ہے وہ ڈکلیئر ہے تو نیب کے وقیل نے کہا کہ جنب ٹیکس دینے سے جو نجائز پیسہ ہے وہ جائز نہیں ہو جاتا ہے اس سارے معاملات کی انکواری ہونا ہے ٹھیک ہے گرفتاری تو اب ہو گئی اب آگے آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے پروسیجر کیا رہے گا ایک تو یہ ہے کہ چار چوتھی جو انکواری ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ کھل رہی ہے تین کے علاوہ اور دوسرے یہ ہے کہ جو قانونی پروسیجر اس کے تحت یہ جب گرفتار کر لی جاتا ہے کسی ملزم کو تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو مطلقہ عدالت میں ٹرائل کورٹ میں ٹھیک ہے یعنی اب احساب عدالت میں ان کو کل ٹھیک پیش کیا جائے گا اس سے پہلے ان کا طبی معنی بھی ہوگا وہ بھی ریکارٹ پلائے جائے گا اس کے بعد ان کو پیش کر کے ان کا جسوانی ریمان جو ہے ٹھیک وہ عدالت سے طلب کیا جائے گا اور خیال یہ ہے کہ پندرہ روز کا پہلے دفعہ ریمان مل جاتا ہے تو نوے روز تک اپنے کسٹڈی میں یہ رکھ سکتے ہیں قانون کے تحت لیکن وہ عدالت کی مرضی ہوتی ہے وہ کتنا ریمان دیتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سعید چودری صاحب آج ہم نے خواجہ برادران کی گرفتاری کے حوالے سے ہم نے کافی پہلو پر آپ نے روشنی ڈالی یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ